اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینہز ویلوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیو فیملی آج کی ریسپی کوفتہ لے کے آئی ہوں آپ کے لئے لیکن بہت مزید ہے اور بلکل بھی اس میں کریک نہیں آئیں گے ٹوٹیں گے نہیں تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مٹن کیمہ لیا ہے آدھا کلو اور ساتھ یہاں پہ مسالے لیا ہے میں نے اور ہم لیں گے ساتھ ایک انڈا لیا ہے بیسن کے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے لیسن ادھا کا پیسٹ لیا ہے پیاز لی گئے ہیں ہری مرچیں لی ہیں کو دو تین لال مرچیں بھی اس میں شامل ہیں اور دھنیا لیا ہے تو چلیں جی اب ہم ان کو مشین میں ڈالیں گے اور بہت باریک کریں گے بلکل ملائی کی طرح یہ کیمہ باریک ہو تو اس کے کوفتے بہت زبردست بنیں گے یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادھا کا پیسٹ ڈالا ہے یہاں پہ لال مرچیں میں نے دو ڈالی ہیں اور دو ہری مرچیں ڈالی ہیں ساتھ میں نے ڈالا ہے دھنیا اس کے تو مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہم مشین کو چلائیں گے جب تک یہ بہت اچھے طریقے سے باریک نہ ہو جائے بلکل ملائی کی طرح کرنا ہے پھر دیکھئے گا کوفتے کتنے مجھے کے بنتے یہاں پہ مسالے میں نے ایڈ کیا ہے لال مرچ ڈالی ہے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈالے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون اور زیرہ ڈالا ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں نے ڈالا تھا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چاہے تو اس کو جب گرائنڈ کرتے ہیں اسی ٹائم سارے مسالے ڈالیں بعد میں ظاہر اتنی مرچوں والے مسالے کس نے ہاتھ سے مکس کرنے ہیں تو چلیں جی اس میں ہم ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون میں نے بیسن ڈالا ہے اور ساتھ ایک انڈا ڈالا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں گے سارے مسالوں کی ابھی سہی بڑی اچھی مزے وری خوشبو آ رہی ہے ابھی تو فیلحال ہم نے اس کو پکایا بھی نہیں لیکن پھر بھی اس کی خوشبویں بڑی آ رہی ہیں تو چلیں جی پانچ منٹ میں نے یہاں پہ فریج میں رکھ کے سٹیک کیا ہے ٹیبل سپون ہم بھر کے اسٹاف کا لیں گے اور اس طرح گول گول اس کے کوفتے ہم بنا لیں گے آپ چاہیں تو کوفتے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں بڑے بھی بنا سکتے ہیں تو اب کوفتے کے لئے مسالہ ریڈی کریں گے پیاس چاہیے لیسن ادرہ کا پیس چاہیے ٹیماتر پیوری اور ساتھ دہی اور کچھ مسالے ہم لیں گے جتنا ہم مسالہ اچھا بنائیں گے اتنا ہی یہ سالن ہمارا بہت زبردست بنیں گا تو چلیں جی ہاپ کپ یہاں پہ آئل لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے پیاس ڈالے ہیں دو میں نے میڈیم سائز کے لئے ہیں یعنی کہ ایک پیالہ پیاس بن جائیں گے تو جتنا عام نارمل ہم ہنڈیا میں ڈالتے ہیں تو اتنا پیاس کو ہم نے زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس لائٹ سا ہی گولڈن کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کا ہمیں پیاس کو رکھنا ہے تو اگر آپ کے پاس براؤن پیاس پڑا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی بھی کلر بہت اچھا ہے اور خوشبو بھی بہت مزی کی آئے گی اور لیسن ادھرہ کا یہاں پہ پیسٹ ڈالا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون اس کو بھی ہم لائٹ گولڈن کلر دیں گے ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اور لال میرس پورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون اور زیرہ پورڈر میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ڈالا ہے تو ساتھ اس میں دہی ڈال دوں گی میں دہی یہاں پہ ڈالا ہے میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون تو دہی اتنی کھٹی نہیں ہونی چاہیے بس نارمل ہی ہو تو یہاں پہ ٹوماتر پیوری ڈالی ہے میں نے اگر آپ کے پاس ٹوماتر پڑے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ان کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے مسالے کو بھون لیا ہے سارے یہ جو پیاز اور ویجیٹیبل ہم نے ڈالی تھی ٹوماتر پیاز لہسن ادرک یہ سارے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے بہت مزے کا باریک سا مسالہ بنا ہے تو اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی یہاں پہ میں نے ایک سے ڈیڑ گلاس ڈالا ہے تاکہ یہ بوائل بھی ہوگا اور جب ہم کوفتے ڈالیں گے اس میں بھی ڈرائی ہوگا تو یہ دیکھیں بوائل ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں کوفتے سارے ڈال دیں گے پانچ منٹ تک تو آپ نے اس میں بلکل چمچ نہیں ہلانا اور صرف آپ آئل اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں چمچ کی مدد سے تو چلیں جی یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میرے الحمدللہ کوفتے بلکل زبردست ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے تو یہاں پہ میرے پاس لال مرچیں پڑی تھی تو میں نے وہ بھی ڈال دی ہیں کٹ کے کیونکہ سالن بہت اچھا لگے گا اس سے تو ساتھ ہم نے دنیا ڈال دیا ہے تھوڑا سا آپ گرم سالر ڈالنا پسند کر دی ہیں تو ہاف تی سپون وہ ڈال لیں تو یہ دیکھیں بہت مزے کہ اب نام چاہے مگوائیں چاہے روٹی کے ساتھ کھائیں اور چاہے رائس کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے بنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا اور انشاءاللہ اچھی سی رسی پلے کی حاضر ہوں گی اللہ حافظ